سب سے پہلے میں سکرین شیئر کر رہا ہوں اور سکرین پر میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے بریٹانیکا کی pro and con.org یہ بریٹانیکا جو ویب سائٹ ہے مشہور انسیکلوپیڈیا ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے اور یہ آپ کی سکین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس میں جو بات کی گئی ہے وہ اس طریقے سے وہ بڑے اچھے انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا جو کچھ ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر ہے چونکہ کچھ لوگ سائنس کو اپنا خدا مانتے ہیں سائنس کو ہی اپنی جنت مانتے ہیں اور سائنس ہی ان کی دوزخ ہے تو ٹھیک ہے وہ آج ان کی دوزخ میں ان کو جلاتے ہیں کہ سائنس اس تعلق سے کیا کہتی ہے اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر pro and con تو ایک طرف vegetarianism کے حق میں دلیل دی گئی ہے اور دوسری طرف meat eating کے حق میں دلیل دی گئی ہے اور اس کا counter argument پیش کیا گیا ہے تو سب سے پہلی جو دلیلیں میں پورا آپ کو نہیں پڑھ کے سناوں گا الا کہ کوئی اہم point ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہندووں کی طرف سے بھی جس پر اعتراض کیا جاتا ہے اور عام جو atheist vegetarian ہیں ان کی طرف سے بھی objection کیا جاتا ہے by the way ایک چیز side note کے طور پر بلکہ light note کے طور پر کہوں گا کہ جتنے آپ کو ایکس مسلم دکھ رہے ہیں نا انڈیا میں یہ سارے کے سارے گوشت خور ہیں تو یہ اسلام چھوڑ دیں گے لیکن گوشت کی لط نہیں چھوڑیں گے یہ لط ایسی ہے کہ جس کو لگ جائے تو وہ بھی مسلمانوں کے محلے میں آ کر مغرق کے بعد کباب ضرور کھاتا ہے کیوں سیم سٹار کیا حال چاہتا ہے کیا صحیح کہاں نہیں بلکل ضرور ضرور بلکل صحیح سرمایات ہیں ہمارے محلے میں انڈیا میں کچھ کبابوں کی دکانیں آج کل خوب چل رہی ہیں اور گاہ کون ہیں وہ آپ جانتے ہیں کون ہیں تو دوسرے محلے سے آتے ہیں لوگ اور لائن لگا کر کباب کھاتے ہیں تو یہ لط وہ ہے کہ جس کو لگ گئی اس سے چھٹے نہ تو البتہ ایکس مسلموں کا فائدہ یہ ہوا ہے اسلام چھوڑ کر کہ گوشت کے پہلے گوشت کھانے سے پہلے پہلے اب وہ شراب بھی نوش کر رہے ہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ جب تک اسلام میں تھے تو شراب کی تو آزادی نہیں تھی بس گوشت کھاؤ ٹھیک ہے لیکن اب گوشت کے ساتھ ساتھ شراب بھی یعنی شراب اور کباب دونوں ملنے ہیں تو یہ اسلام چھوڑ کر ان کا دنیاوی فائدہ ہوا ہے اس میں میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھئی چلو ٹھیک ہے شراب اور کباب کے چکر میں آپ نے یہ کام صحیح کیا یہ الگ بات ہے کہ آخرت آپ نے اپنی تباہ کر لی so that was a light note pro 1 جو ہے یعنی جو دلیل پہلی ان لوگوں کی وہ یہ کہ it is cruel and unethical to kill animals for food when vegetarian options are available کہ بھئی جب vegetarian options available ہیں تو جانوروں کو مارنا یہ بہت زیادہ وحشیانہ عمل ہے غیر اخلاقی عمل ہے especially because raising animals in confinement for slaughter is cruel and many animals in the united states are not slaughtered humanly کہ وہیں کہتے ہیں کہ بعضابطہ جو جانوروں کے جو خاص باڑے ہوتے ہیں ان میں جانوروں کو پالنا اس مقصد سے کہ ان کو slaughter کیے جائے گا یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی اور وحشیانہ عمل ہے جبکہ یونائیٹڈ اسٹیپس میں اکثر جو جانور ہیں وہ اچھے طریقے سے human انداز میں slaughtered نہیں کیے جاتے تو یعنی بنیادی دلیل یہ ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ تکلیف دا عمل ہے ان لوگوں کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جانوروں کو اپنے مو کے ذائقے کے لیے جانوروں کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے تو اس کے counter argument کے طور پر جو بات کہی جاتی وہ یہ ہے کہ eating meat is natural not cruel or unethical سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیچرل عمل ہے یعنی انسانیت کی تاریخ میں آپ پیچھے چاہے جہاں تک چلے جائیں آپ کو یہی ملے گا کہ انسان گوشت خور رہا ہے یہ ایک نیچرل عمل ہے اور اس کو وحشیانہ عمل کبھی نہیں کہا گیا اس کو غیر اخلاقی عمل کبھی نہیں سمجھا گیا اچھا اس کے بعد آگے اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھائے کہ vegetarians mistakenly elevate the value of animals life over plant life کہ جو vegetarians ہیں سبزی خور ہیں یہ غلطی سے جو animal life ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں plant life کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ animal life کی اہمیت زیادہ ہے plant life کے اوپر حالا کہ ایسا نہیں ہے research shows that plants also respond electro chemically to threats research سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب plants کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی electro chemical waves بھیجتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے خطرے کے یعنی اپنے خوف کا اظہار کرتے ہیں تو یہ جو خوف کا اظہار کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک sense ہے ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک شرور ہے تو اگر بس یہ ہے کہ ابھی ہم اس شعور کو اپنی naked eyes سے محسوس نہیں کرتے جبکہ ہم جانوروں کے اندر جو شعور ہے اس کو ہم اپنی naked eyes سے محسوس کر لیتے ہیں لیکن science کا naked eyes سے محسوس کرنے نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے science تو deep میں جا کر دیکھتی ہے کہ اصل کسی چیز کے پیچھے واقعہ کیا ہے اگر naked eyes سے believe کرنا ہی یا دیکھنا ہی science کی بنیاد ہوتی تو پھر تو جو darwinion evolution ہے وہ بالکل اندھے مو گر پڑا تھا چونکہ ہمیں evolution نظر نہیں آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ over time millions of millions سال میں ہوتا ہے تو انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے ہم اگر اس چیز کو لے بھی لیں تو اسی طریقے سے انسانی آنکھ جو plants کے اندر شعور ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن science نے اس کو prove کیا ہے اور باقاعدہ referencing دی گئی ہے آپ آرام سے اس کی research کر سکتے ہیں google کے اوپر کہیں بھی ڈالیں تو یہ آ جائے گا تو یہ جو پہلی دلیل ہے جو اچھا آپ میں چاہوں گا کہ ذرا سا آپ نہیں پھر لیں سیم سٹائلن تھوڑا سا پیچھے سے background noise آئی ہے جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ a vegetarian diet is more healthful than a carnivorous diet تو جو vegetarian diet ہے اس میں انسان اسے کھا کر اسے زیادہ صحت مند رہتا ہے بجائے اس کے کہ گوشت خوری کرے اس سے صحت بگڑتی ہے یہ ان لوگوں کی ایک common سی دلیل ہے سب سے زیادہ آپ یہ سنیں گے کہ بھئی آپ vegetarian بنیں تو آپ کی health زیادہ اچھی ہو جائے گی تو اس میں اس کا جو جواب ہے وہ یہ اس کے مقابلے میں دیا گیا ہے کہ vegetarian diets are not necessarily better for the environment اچھا یہ جو healthful ہے یہ personal health نہیں ہے بلکہ overall environment کے لیے overall environment کے لیے vegetarian diet زیادہ بہتر ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ vegetarian diet ضروری نہیں ہے کہ overall environment کے لیے زیادہ بہتر ہو raising beef is often the most efficient way to produce food for humans تو جو beef کا جو production ہے وہ human کے لیے جو غزہ کی ضرورت ہے اس کو اس غزہ کی ضرورت کو سب سے زیادہ پورا کرتا ہے about 85% of US اور example amerika کی دی گئی ہے about 85% of US grazing land is not suitable for raising crops human can eat کہ 85% جو amerika میں زمینے ہیں وہ agriculture کے لیے suitable نہیں ہیں 98% of the original american prairie land along with their native plants and animals are gone 98% جو میدان تھے amerika میں کہ جس کے اوپر original جو یہاں کے native plants تھے اور جو ہرے بھرے میدان تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے کھیتوں کے چکرے میں most of that land is now covered in corn and wheat fields اکثر جو زمینے ہیں اس میں ہے تو corn یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مکعی مکعی کی کھیتی ہو رہی ہے یا گہوں کی کھیتی ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آگے میں اگلی دلیل کے اوپر آپ کو لے کے جانا چاہوں گا a vegetarian diet is better for the environment میرے خال سے اس میں ہوا یہ ہے کہ تھوڑا سا چلیں خیر میں دیکھتا ہوں یہ ہے eating meat is part of a healthful diet کہ گوشت کھانا جو ہے وہ صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے نہ کہ نہ کہ سبزی کھانا اس میں لکھتے ہیں کہ meat is the most convenient protein source available سب سے زیادہ protein اگر کسی چیز میں ہے تو وہ گوشت میں ہے in one serving meat provides all the essential amino acids جو بھی amino acids ضروری ہیں انسان کے لیے ایک serving میں وہ سارے کے سارے amino acids انسان کو مل جاتے ہیں تو اب وہ چاہے iron ہو چاہے وہ zinc ہو چاہے وہ دوسرے vitamins ہو وہ سارے کے سارے ایک ہی serving کے اندر مل جاتے ہیں اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ سب سے اہم چیز ہے meat is the best source for vitamin b12 a vitamin necessary to nervous and digestive system health جو vitamin b12 ہے وہ meat سب سے بہتر اس کا source ہے اور یہ جو vitamin b12 ہے یہ digestive system اور اسی طریقے سے جو انسان کا nervous system ہے اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے اب یہ کہتا ہے کہ although it is also found in eggs and dairy a peer reviewed july 2003 study showed two in three vegetarians were vitamin b12 deficient compared to one in 20 meat eaters یہ ایک اہم study ہے یہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ july 2003 کا peer reviewed جنرل ہے یعنی باقاعدہ scientific journal ہے اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ ہر تین میں سے دو سبزی خور یعنی ویجیٹیرین میں vitamin b12 کی کمی پائی گئی ہے جب کہ وہی تجربہ جب meat eaters کے اوپر کیا گیا تو ان میں 20 میں سے ایک کے اندر vitamin 12 کی کمی پائی گئی تو کتنا بڑا ڈیفرنس ہے تو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دراصل گوشت میں مل لہا ہے یہ چند ان کے دلائل ہیں اچھا ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ ویجیٹیرین زیادہ زیادہ ہوتی ہے اور جو گوشت خور ان کی عمر کم ہوتی ہے تو ان لوگوں کی دلی سن لیتے ہیں جو سبزی خور ہیں کہ ایک لاکھ اکیس تین سو بیالیس لوگوں کے اوپر ایک سٹڈی کی گئی جس سے پتا چلا کہ ریڈ میٹ کھانے والے میں موت کا جو رسک ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ کینسر اور کارڈیو ویسکلر ڈیزیز یعنی جیو دل وغیرہ کی بیماریاں ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہیں تو ایک اور سٹڈی سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ سبزی خور ہیں اور سبزی ہی آپ کی غزہ ہے تو آپ کی جو لائف ایک سبزی ہے وہ تین 3.6 years بڑھ جائے گی برزبت ان لوگوں کے جو گوشت خور ہیں تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے کہ زندگی بڑھ جاتی ہے تو جس سے زندگی بڑھ جائے وہ زیادہ مفیر ہے انسان کے لئے اس کے مقابلے میں جو آرگیومنٹ وہ یہ ہے ہیلتھ بظاہر ایسا لگتا کہ زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ بہتر ویجیٹیرین ان کا ہم کمپیریزن ویجیٹیرین سے کریں جو ہیلتھ کانشنس ہیں تو دونوں میں جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جتنا وہ مرتے ہیں جتنا وہ زندہ رہتے ہیں اتنا یہ زندہ رہتے ہیں یہ ہے ایک اور چیز وہ یہ کہ ہماری ہماری جو انوٹمی مقابل میں جو دلیل وہ یہ کہ ہم بنیادی طور پر بیولوجیکلی سائنٹیفکلی اور بلکہ دیکھنے میں بھی ہم اومنی ویرس ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایولوشن ہوا ہے وہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ میٹ کھائیں میٹ کھانا جو وہ یا میٹ ایٹنگ سے ہیلتھ کے اوپر فرق پڑتا ہے یہ سارے کے سارے آرگیومنٹ ڈیپنگ ہو جاتے ہیں یہ بیٹانیکا کی پرو کون ڈاٹ اورگ ہے اس پر کوئی بھی جا کر یہ سارے کے سارے ریفرنس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے جا کر ان پر ریفرنس چیک کر سکتا ہے